موسیقی آل انڈیا مسلم برسن اللہ بوٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا قالد صحف اللہ رحمانی نے نوپور شرمہ کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے جو کچھ کہا ہے اور ملزمہ کو جو تنبی کی ہیں وہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کے دل کی آواز ہے لیکن ملزمہ کو سزا بھی ملنی چاہیے اور ان اڈمنسٹریشن والوں پر بھی سوال اٹھتا ہے جنہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں ایف آئی آر دائر ہونے کے باوجود اس پر کوئی کاروئی نہیں کی عدالت نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ادھے پور کا واقعہ گستاخ رسول کے ناشائستہ بیان کا رد عمل ہے اس لئے صرف رد عمل پر کاروئی کرنا اور وجوہات اس رد عمل کا سبب ہوئی اس کو نظرانداز کر دینا سراسر انصاف کے خلافے اور اس سے ملک کے امن و آمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے حج کے سلسلے میں وقوف عرفہ جمعہ کو ہوگا مہندوستان کی مختلف ریاستوں سے آزمی نہج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز پانچ فلائٹس کے ذریعے 1563 آزمین حج سعودی عرب پہنچے اب تک جملہ 192 فلائٹس کے ذریعے 55654 آزمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اس وقت مکہ مکرمہ میں 55642 اور مدینہ منورہ میں صرف پانچ آزمین حج موجود ہیں حج کمیٹی سے آنے والے تمام آزمین حج اس سال میٹرو ٹرین کا استعمال کریں گے مینا روانگی سے پہلے تمام آزمین کو میٹرو ٹرین کا ٹکٹ دیا جائے گا آزمین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹکٹ کی حفاظت کریں میٹرو کا ٹکٹ حج کے پانچ دنوں کے دیے ہوتا ہے الجامت الفاروقیہ کے ذریعے تمام مسلم معاشرے کو ہندوستان میں درپیش چیلنجز اور دانشوران ملت کی ذمہ داریاں کے موضوع پر سمینار ہوا مورانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی نے مقالہ پیش کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اصل دھارے کے میڈیا میں اسلامی احکام کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے ایسے موقع پر علماء کی ذمہ داریوں کی طرف نشان دہی کی گئی ہے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ایسے موقع پر ہندوستان کے تمام مدارس کے علماء کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا گیا ہے اتربدیش کے وزیر اعلیٰ آدیتی انات نے آج صبح چارمنار کی مندر کا دورہ کیا ہیدر آباد میں بی جے پی کی قومی عاملہ کے اجلاس میں حصہ لینے والے یوگی نے اس مندر میں خصوصی پوجا کی اس موقع پر بی جے پی کے قائدین ان کے ساتھ تھے جنہوں نے کہا کہ قبل ازیم بھی آدیتی انات نے اس مندر میں پوجا کی تھی پولیس نے اتربدیش کے وزیر اعلیٰ کے دورے کے پیش نظر چارمنار کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے اور بڑی تعداد میں پولیس ملازمین کو تینات کیا گیا تھا بی جے پی قائدین کی جانب سے شہر میں دورے کے لیے چارمنار کے علاقے کا خاص طور سے انتخاب کیے جانے کی وجہ سے پولیس نے اس علاقے میں چوکسی اختیار کی ہے سکندر آباد سے دہلی جا رہی دکشین ایکسپریس ٹرین کی پارسل بوگی میں آگ لگ گئی اس ٹرین کے یادادری بھنگی زلے کے بی بی نگر پہنچنے پر آخری پارسل بوگی میں دھوا نظر آیا اور ریلوے سٹیشن مینجر نے فوری طور پر پگڑ پلی ریلوے سٹیشن کو اطلاع دی اس کے بعد ریلوے پروٹیکشن فورس کے ملازمین نے ٹرین کا لنک ہٹا دیا اور چار فائر انجنس کے ساتھ فائری سٹاف نے وہاں پہنچ کر نصف شب کو آگ پر قابو پا لیا جس سے بڑا قطرہ ٹھل گیا اس واقعی کا علم ہونے پر مسافرین میں تشویش دیکھی گئی شہر عدرباد میں جاری بی جے پی کے خوامی عاملہ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین کو تلنگانہ کے کھانوں کا مزا چکایا جائے گا دوپیر میں پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے وزیراعظم سمیت مندوبین کو پیش کی جانے والے پکوان کا معاینہ کیا انہوں نے اس بارے میں قاتون باورچی یادمہ سے تفصیلات حاصل کی یادمہ نے وزیراعظم اور دیگر کے لیے غزاؤں کی تیاری پر مسررت کا اظہار کیا اور اسے عزاز سے تعبیر کیا اس نے کہا کہ اس کو خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ملک کے وزیراعظم اس کی بنائے ہوئی ڈشس سے لطف اندوز ہوں گے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیراعظم کو ان کی ڈشس پسند آئیں گی بی جے پی قومی عاملہ کے اجلاس کے موقع پر شہر میں سٹار ہوتلیں پور ہو گئی ہیں مادھاپور، ہائی ٹیک سٹی، گچی بوری میں قائم تمام سٹار ہوتلیں پور ہو گئی ہیں مزید کچھ علاقوں میں ہوتلوں کے کمرے ساٹھ فیصد تک پور ہو گئے ہیں کوویٹ کے وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنے والی ہسپٹیلٹی انڈسٹری چار دنوں کے دوران کافی بہتر موقع کی حامل ہو گئی ہے میٹروریل کے منیجنگ ڈریکٹر ان وی ایس ریڈی نے کہا ہے کہ ہیدرباد میٹروریل معمول کے مطابق چلائی جائے گی بی جے پی قومی عاملہ کے اجلاس کے سلسلے میں شہر میں سیکیروٹی سخت کر دی گئی ہے ہائی ٹیک سٹی سے پریڈ گراؤنڈ تک ٹرافک پابندیاں آئے درہیں گی اس صورتحال میں رائے درگم سے ناغل میٹروروٹ تک ریلوے خدمات موطل ہونے کی تلہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تاہم ان وی ایس ریڈی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ریاستی وزیر تھلسانی سرنیواز یادوں نے ڈائنمک شہر ہیدرباد میں قومی عاملہ کے اجلاس میں شرکت سے متعلق وزیراعظم موڈی کے ٹوئٹ پر مسرط کا اظہار کیا انہوں نے اس سے ٹوئٹ پر موڈی کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں ڈائنمک سٹی کے طور پر ہیدرباد شہر کو تسلیم کرنے پر وہ موڈی کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ شہر وزیراعظم کی قابل قیادت میں ترقی کر رہا ہے اپوزیشن کے مشترکہ صدارتی امیدوار یشونت سنہا کے دورہ تلنگانا کے موقع پر کانگریس کے کسی بھی قائد کی جانب سے ان کا استقبال کرنے نہ جانے پی سی سی کی جانب سے قرارداد منظور کی گئی تھی اس سے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق رکن راج سبا وی ہنمنت راؤ یشونت سنہا کے استقبال کے پروگرام کے لیے بیگم پیٹ ائرپورٹ پہنچے اور یشونت سنہا سے ملاقات کی جس پر صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے ہنمنت راؤ پر شدید تنقید کی ریونت ریڈی کی تنقید اور ریمارس کی رکنے اسمبلی جگہ ریڈی نے شدید مضمت کی تلنگانہ سوال کر رہا ہے موڈی کو جواب دینا چاہیے یہ ٹیگ لائن ٹویٹر پر ٹریننگ میں ہے حیدرباد میں بی جے پی کی خوامی عاملہ کے اجلاس کے موقع پر ٹویٹر پر یہ ہیشٹیک چل رہا ہے اور ٹاپ میں بمرا کی خبر کے بعد ٹاپ ٹو پر یہ ٹرینڈنگ نیوز چل رہی ہے پہلے دن موڈی مست ڈیزائن دوسرے دن بائی بائی موڈی اور تیسرے دن موڈی مست آنسر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈنگ نیوز بن گئی ہے شہر عدرباد سے تعلق رکنے والے ایک سوفٹ ویر انجینئر کا انتہائی بے دردی سے ختل کر دیا گیا نامعلوم افراد نے انجینئر کے ختل کے بعد اس کی ناش کو جلا دیا یہ واردات سنگر ایڈیزی لے کے جنارم میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورڈ کالونی کے رہنے والے پچیس سالہ سوفٹ ویر انجینئر نارائن ریڈی نے ایک سال قبل محبت کی شادی کی تھی ان کی شادی لڑکی کے گھر والوں کو پسند نہیں تھی اور لڑکی کے گھر والے شادی کے بعد لڑکی کو زبردستی اپنے گھر لے گئے تب سے ان دونوں کی ملاقات ختم ہو گئی لیکن بتا جاتا ہے کہ لڑکی چند دنوں سے نارائن ریڈی سے فون پر گفتگو کرتی تھی اس بات کا علم گھر والوں کو ہو گیا اور انہوں نے لڑکی کی کافی سرزنش بھی کی اس دوران نارائن ریڈی اچانک لا پتہ ہویا اور تیس جون کو اس کے گھر والوں نے پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشودگی کی ریپورٹ درچ کروائی تھی آج صبح پولیس کو جنارم کے جنگلاتی علاقے میں جلی ہوئی ناش برامد ہوئی جو نارائن ریڈی کی تھی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا لڑکی کے گھر والوں پر اس قتل کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ٹی آر ایس کی ایمل سی کے قویتہ نے کہا ہے کہ امریکن تلگو اسوسییشن کانگریس میں پہلی مرتبہ تلنگانہ پاویلین قائم کرنا خوشی کی بات ہے قویتہ نے واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں اسوسییشن کی ستروی کانگریس میں حصہ لیا اور تلنگانہ پاویلین کا افتتہ کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ میں تلگو عوام کو تلنگانہ حکومت کے متعرف کردہ پروگراموں سے واقف کروانے کے لیے مہا سبہ میں تلنگانہ پاویلین قائم کرنا فخر کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے تلنگانہ پاویلین کے ذریعے منقط کیے جانے والے پروگرام دیگر ریاستوں کے لیے ایک تحریک بن سکتے ہیں انہوں نے اسوسیشن کے نمائندوں سے کہا کہ وہ ہر مہا سبہ میں تلنگانہ پاویلین قائم کریں انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلگو دشن پارٹی کے بانی وہ متحدہ اندرپردیش کے سابق وزیرعالہ انٹی راماراؤں نے ہندوستان میں تلگو عوام کو پہچان دلائی تھی اور اب ان کے والد کیسی آر نے تلنگانا کے عوام کو ہندوستان میں پہچان دلائی ہے کولکتہ پولیس نے دو پولیس اسٹیشنز کی جانب سے گزشتہ ماہ جاری کردہ سمند پر شرکت کرنے میں ناکامی پر نپور شرمہ کے خلاف لکاؤٹ نوٹیس جاری کی ہے کولکتہ میں نپور شرمہ کے خلاف درج ایف آئی آر کے سلسلے میں انہیں یہ سمن جاری کیا گیا تھا کولکتہ میں نپور کے خلاف دس ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ان کو بیس جن کو طلب کیا گیا تھا تاہم وہ حاضر نہیں ہوئی پہلی مرتبہ بی جے پی کے ٹکٹ پر منتخب راہل ناورے کر واضح اکثریت کے ساتھ مہاراشتہ اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے جبکہ ان کے مخالف شیو سینہ کے رکنے اسمبلی اور ادھو تھاکرے کے وفادہ راجن سالوے جو شیو سینہ ان سی پی کانگریس کے متحدہ امیدوار تھے انہیں صرف ایک سو ساتھ ووٹ ہی ملے ایوان کی کاروئی کا آغاز صبح گیارہ بجے ہوا وزیر اعلیٰ ایکنات شنڈے اور نائے وزیر اعلیٰ دیوندر فدنوی سمیت دیگر اراکین اسمبلی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا اسی دوران سماجوادی پارٹی کے اراکین اسمبلی ابو عاصم عظمی اور رئیس شیخ نے بی جے پی امیدوار ناورے کر کے خلاف ووٹ ڈالنے سے گریس کیا وزیر ایک کانگریس کے نانا پٹولے کے استفعے کے بعد گجشتہ سال فروری سے سپیکر کا اہدہ خالی تھا ڈپٹی سپیکر نرہری ذروال سپیکر کے فرائز انجام دے رہے تھے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اکتیس افراد کی اموات ہوئی ہیں مرکزی وزارت سہد کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سولہ ہزار اکسو تین نئے معاملات سامنے آنے کے بعد متاثرین کی جملہ تعداد چار کروڑ پینتیس لاکھ دو ہزار چار سو انتیس ہو گئی ہے اسی دوران نو ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اس وبا کی وجہ سے اکتیس افراد کی موت ہو گئی اسی عرصے میں ایک تیرہ ہزار چار سو انتیس افراد سہتیاب ہوئے جس کے بعد انفیکشن سے پاک ہونے والوں کی جملہ تعداد بڑھ کر چار کروڑ اٹھاویس لاکھ پیسٹھ ہزار پانچ سو انیس ہو گئی ہے ملک میں کرونا سے اموات کی شرعہ ایک اشارہ دو ایک فیصد سہتیاب ہونے کی شرعہ اٹھے نو اشارہ پانچ چار فیصد اور انفیکشن کی شرعہ سفر اشارہ دو چھے فیصد رہی ہے ملک میں کرونا سے اموات کی شرعہ دو چھے فیصد رہی ہے